اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرخ لصدری ویسر لی امری و اہل الاغتتم من لسانی یفقو قولی ربی زدنی علمہ ربی زدنی علمہ ربی زدنی علمہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جماعت پنجم کا دوسری سماہی کا دوسرا لیکچر آج ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں آج 18 اگز 2020 اور دن منگل ہے جی بچو آج کی آپ کی اس سبق سے متعلقہ سرگرمی ہے کہ آپ دہشتگردی کی روک تھام سے متعلق تین جملے اپنی کاپی میں یا اپنی رف ریجسٹر پر خوش خط لکھئے سبق احمد کی سمجھتاری پڑھنے کے بعد ہمارے بچے یہ جان سکیں گے کہ دہشتگردی کی روک تھام میں عام شہری بھی اپنا کردار ادا کر سکتا ہے اس کے علاوہ وہ یہ بھی جان سکیں گے کہ اگر انہیں کوئی پورے اسرار چیز نظر آئے تو انہیں اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے چاہئے اور ان کو اس بارے میں بھی معلومات یا اگائی حاصل ہوگی کہ اگر انہیں اس طرح کی کوئی پورے اسرار چیز نظر آتی ہے تو وہ اپنے بڑوں سے اس کے بارے میں پوچھیں اور پھر قانون کی مدد حاصل کریں آج ہم جو سبق پڑھیں گے وہ ہے احمد کی سمجھتاری اس کے الفاظ معنی ریڈنگ سوال جواب اور سلیس اردو سبق احمد کی سمجھتاری پڑھائی پیراگراف نمبر ایک احمد دسمی جماعت کا ایک ذہین طالب علم تھا تعلیم کے ساتھ ساتھ اسے اخبار پڑھنے خبریں سننے اور اچھے دوست بنانے کا بہت شوک تھا وہ روزانہ شام کو سکول کا کام ختم کرنے کے بعد اپنے محلے کے جنرل سٹور کے باہر بیٹھ کر اخبار پڑھتا تھا اور کبھی کبھار اس کے ساتھ اس کا کوئی دوست بھی ہوتا تھا روزانہ جب وہ اخبار پڑھتا اور یہ خبر اس کی نظر سے گزرتی کہ کل ملک کے کسی حصے میں کسی کو گولی مار دی گئی یا بم دھماکے سے اتنے لوگ زخمی ہوئے یا مر گئے تو وہ ایک گہری سوچ میں گم ہو جاتا پھر بہت سے سوال اس کے ذہن کو بے چین کر دیتے پیراغراف نمبر دو یہ دہشتگردی کا لفظ جو اخبار میں روزانہ لکھا ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہے روز اتنے لوگ کیوں مرتے ہیں میں کیا کر سکتا ہوں پیراغراف نمبر تین ایک دن احمد اپنے دوست زیشان کو لے کر استاد صاحب کے پاس گیا اور اپنی الجھن بیان کی استاد صاحب چند لمحوں کے لیے گہری سوچ میں گم ہو گئے پھر مسکراتے ہوئے بولے مجھے آپ لوگوں کی یہ بات سن کر خوشی ہوئی آپ بطور شہری بہت کچھ کر سکتے ہیں آپ اپنے محلے میں کسی نئے آنے والے شخص یا کسی غیر معمولی سرگرمی پر نظر رکھیں اور اگر کوئی ایسی بات نظر آئے تو اپنے دوستوں اور گھر والوں سے بات کر کے مکمل طور پر جاننے کی کوشش کریں اور جب آپ یہ سب کچھ کر لیں گے تو خود بخود آپ کو اپنے سوالات کے جوابات مل جائیں گے پیراگراف نمبر چار احمد سکول جانے کے لیے گھر سے نکلتا تو گلی کے نکڑ پر واقعہ ایک چھوٹے سے مکان کے قریب آ کر اس کے قدم آپ ہی آپ رک جاتے اس نے اس مکان کے دروازے پر ہمیشہ تالہ لگا ہوا پایا لیکن عجیب بات تھی کہ دروازے کے قریب ہی ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی اور اس کھڑکی کے اندر سے اسے روشنی نظر آتی تھی اسے یہ مکان ہمیشہ نہایت پر اسرار لگا اس نے اپنے دوستوں سے کئی بار اس مکان کے بارے میں پوچھا تو اسے صرف اتنا معلوم ہو سکا کہ مکان میں نئی کرایدار آئے ہیں لیکن محلے کے کسی شخص نے ان کرایداروں میں سے کسی کو نہیں دیکھا تھا پیرا گراف نمبر پانچ ایک دن شام کے وقت احمد گلی میں نکلا تو اپنے گھر کے دروازے کے قریب کھڑے ہو کر اسی پر اسرار مکان کو دیکھنے لگا اس کے دل میں عجیب عجیب خیالات پیدا ہو رہے تھے وہ جاننا چاہتا تھا کہ نئی کرایدار کسی سے ملتے کیوں نہیں ابھی وہ بات سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک اسے ایک شخص اس پر اسرار مکان کے دروازے کی طرف بڑھتا ہوا دکھائی دیا وہ شخص عجیب سی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا جیسے اسے خدشہ ہو کہ کوئی اسے دیکھ نہ لے احمد جلدی سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا تاکہ اس شخص کی نظر اس پر نہ پڑے پیرا گراف نمبر چھے اگلے دن پھر ایسا ہی ہوا آج احمد جان بوچ کر اپنے گھر کے دروازے کے قریب کھڑا ہوا تھا وہ اس پر اسرار مکان کے مکینوں کے بارے میں کچھ زیادہ جاننا چاہتا تھا پہلے اس نے سوچا کہ وہ اس مکان کی طرف جائے لیکن وہ اچانک ٹھٹک کر رک گیا کیونکہ آج وہ ہی کل والا آدمی مکان کی طرف پڑھ رہا تھا لیکن آج اس کے ساتھ ایک اور آدمی بھی تھا دونوں کے ہاتھوں میں ایک ایک تھیلا تھا دونوں تھیلے خاصے وزنی محسوس ہو رہے تھے لگتا تھا کہ انہیں وہ تھیلے اٹھاتے ہوئے خاصی دکت ہو رہی ہے وہ دونوں جلدی جلدی ادھر ادھر دیکھتے ہوئے تالہ کھول کر مکان کے اندر گئے احمد نے محسوس کیا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے وہ جلدی سے اپنے گھر کے اندر آیا اور سیدھا اپنے ابو کے پاس پہنچا وہ پہلے بھی اپنے ابو سے اس پر اسرار مکان کے بارے میں بات کر چکا تھا لیکن انہوں نے اس کی بات سن کر کچھ زیادہ توجہ نہیں دی تھی آج جب اس نے دونوں پر اسرار آدمیوں کی بات اپنے ابو کو بتائی تو وہ تھوڑا چونکے پھر وہ اچانک اٹھے اور بولے آؤ چل کر دیکھتے ہیں پیراگراف نمبر سات احمد اور اس کے ابو اس مکان کے قریب پہنچے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ دروازے پر تالہ لگا ہوا تھا لیکن کھڑکی سے روشنی باہر آتی نظر آ رہی تھی احمد اور اس کے ابو جلدی سے گھر واپس آ گئے احمد کے ابو نے فون اٹھایا اور ون فائف پر کال ملائی انہوں نے دوسری طرف موجود پولیس اہلکار کو پر اسرار مکان کے پر اسرار مکینوں کے بارے میں آہگاہ کیا تقریباً پندرہ منٹ بعد وہاں پولیس کی گاڑیاں آ گئیں جن میں جدید اسلحہ سے لیس پولیس اہلکار موجود تھے احمد اور اس کے ابو نے مکان کی نشان دہی کی تو پولیس والوں نے دروازے پر لگا ہوا تالہ توڑا اور تیزی سے اندر داخل ہو گئے پولیس اہلکاروں نے ساری کاروائی اتنی تیزی سے کی کہ اندر موجود لوگوں کو سملنے کا وقت نہ ملا وہاں پانچ آدمی موجود تھے پولیس نے تلاشی لی تو ادھر ادھر کئی تھیلے پڑے تھے جن میں اسلحہ بھرا ہوا تھا پولیس نے ان پانچوں آدمیوں کو گرفتار کر لیا اور اپنے ساتھ تھانے لے گئی پیرا گراف نمبر آٹھ اگلے دن احمد نے اخبار دیکھا تو سب سے پہلے اس کی نظر جس خبر پر پڑی وہ یہ تھی شہر میں دہشتگردی کی بڑی واردات ناکام بنا دی گئی پانچ دہشتگرد گرفتار خطرناک اسلحہ برامت دہشتگرد کئی ہفتوں سے ایک مکان میں مقیم تھے ذمہ دار شہری کی اطلاع پر بروقت کروائی کر کے گرفتاریاں عمل میں لائی گئیں پانچوں افراد شہر میں کسی بڑی واردات کی منصوبہ بندی کر رہے تھے پیرا گراف نمبر نو احمد نے اپنے ابو کو اخبار دکھایا تو بولے احمد یہ تمہارا کارنامہ ہے اگر تمہاری طرح سارے بچے اپنے گردوں پیش کی خبر رکھیں اور سمجھداری سے کام لیں تو انسانیت کے دشمنوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے جی بچو ابھی ہم اس سبق کے بک ورک کے طرف آتے ہیں سوال نمبر ایک ہے مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پور کریں ہمیں ڈیش کھلونے اور بیک سے دور رہنا چاہیے جی خالی جگہ میں آئے گا لا وارس محلے میں آنے والے نئے شخص کی ڈیش سرگرمی پر نظر رکھیں غیر معمولی ہمیں انسانیت کے ڈیش کا خاتمہ کرنا ہے دشمنوں کسی پورا سرگرمی کی فوری اطلاع ڈیش پر دینی چاہیے سوال نمبر دو ہے درست جملے کے سامنے ٹک اور غلط جملے کے سامنے کروس کا نشان لگائیں احمد پانچویں جماعت کا طالب علم تھا غلط ہمیں اپنے اردگرد کی خبر رکھنی چاہیے درست سمجھداری سے کام لینے سے انسانیت کے دشمنوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے درست ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے محلے کی حفاظت نہ کریں غلط بم دھماکے کی صورت میں ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے درست درزیل الفاظ کی مدد سے ایسے جملے بنائیں جن کا مفہوم واضح ہو جائے سوال نمبر تین درزیل الفاظ کی مدد سے ایسے جملے بنائیں جو ان کا مفہوم واضح کر دیں الجن احمد الجن میں مبتلا تھا غیر معمولی ہمیں گرد و پیش میں ہونے والی غیر معمولی سرگرمیوں پر نظر رکھنی چاہیے خدشہ عمر کو جماعت پنجم میں فیل ہونے کا خدشہ تھا تھٹک خطرناک آدمی دیکھ کر ہماں تھٹک گئی نشان دہی احمد نے پورا سرار گھر کی نشان دہی کی سبق احمد کی سمجھتاری الفاظ معنی دہشت کرتی انتہا پسندی الجن مشکل غیر پورا سرار اجنبی خدشہ خطرہ واردات حملہ یا واقعہ گرد و پیش ارد گرد سوالات و جوابات سوال نمبر ایک احمد کیوں پریشان رہتا تھا؟ احمد دہشت کرتی کی وجہ سے پریشان تھا سوال نمبر دو ایک شہری کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ ایک شہری کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے محلے میں کسی نئے آنے والے شخص کی غیر معمولی سرگرمی پر نظر رکھیں سوال نمبر تین پورا سرار مکان میں کس قسم کی سرگربیاں ہوتی تھی؟ اس مکان کے دروازے پر ہمیشہ انطالہ لگا ہوتا تھا اور اس مکان کی کھڑکی سے روشنی آ رہی ہوتی تھی سوال نمبر چار احمد کے ابو نے کس نمبر پر اطلاع دی؟ ریسکیو ون فائف پر سوال نمبر پانچ انسانیت کے دشمنوں کا خاتمہ کیسے ممکن ہے؟ اپنے اردگرد کی خبر رکھنے اور سمجھداری سے کام لینے سے انسانیت کے دشمنوں کا خاتمہ ممکن ہے سوال نمبر چھے دہشتگردی کے نقصانات بیان کریں جواب ملک میں ہنگامہ آرائی پیدا ہوتی ہے لوگ خوف و حراس کا شکار ہوتے ہیں بے امنی کا شکار ہوتے ہیں جانی و مالی نقصان ہوتا ہے اور معاشیت تباہ ہو جاتی ہے سبق احمد کی سمجھداری سلیس اردو پیراگراف نمبر تین ایک دن احمد یہاں سے لے کے اس پیراگراف کے آخر تک مل جائیں گے یہاں تک اس کی سلیس اردو کرنی ہے سب سے پہلے سلیس اردو میں ہم الفاظ مانی جو مشکل الفاظ ہیں ان کے ہم مانی لکھیں گے الجن مشکل بطور شہری شہری کی حیثیت سے مسکرانا ہنسنا گم ہونا ڈوب جانا جی بیٹا سلیس اردو کرتے وقت ہم مشکل الفاظ کی جگہ ان کے مانی استعمال کریں گے سلیس اردو کا مطلب ہی ہے آسان اردو تو اب اس پیراگراف کی سلیس اردو کرتے ہیں جہاں پر مشکل الفاظ آئیں گے وہاں پر ہم ان کے مانی درج کرتے جائیں گے ایک دن احمد اپنے دوست زیشان کو لے کر استاد صاحب کے پاس گیا اور اپنی مشکل بیان کی یہاں پہ تھا اپنی الجن بیان کی تو الجن کی جگہ اس کا آسان مانی آ جائے گا مشکل یعنی اپنی مشکل بیان کی استاد صاحب چند لمحوں کے لیے کسی سوچ میں ڈوب گئے یہاں پہ لفظ تھا گم ہو گئے تو یہاں پر ہم لکھیں گے ڈوب گئے پھر ہنستے ہوئے مسکرانا یعنی ہنسنا پھر ہنستے ہوئے بولے مجھے آپ لوگوں کی بات سن کر خوشی ہوئی ہے آپ ایک شہری کی حیثیت سے بطور شہری کا مطلب ہے شہری کی حیثیت آپ ایک شہری کی حیثیت سے بہت کچھ کر سکتے ہیں آپ محلے میں آنے والے نئے شخص کی غیر معمولی سرگرمیوں یعنی کہ عام سرگرمیوں پر نظر رکھیں اور اگر کوئی بات نظر آئے تو دوستوں اور گھر والوں سے بات کر کے مکمل طور پر جاننے کی کوشش کریں جب آپ ایسا کر لیں گے تو آپ کو خود بخود سوالات کے جوابات مل جائیں گے جی بچو آج کی آپ کی اردو کی ڈائری ہے سبق احمد کی سمجھتاری مکمل آپ نے یاد بھی کرنا ہے اور اسے اپنے رف ریجسٹر یا ایچے ریجسٹر پر لکھنا ہے چھٹے کی دعا سبحانک اللہم و بحمدی کا اشہد لا الہ الا انتا استغفرکا و اتوبو الیک اللہ حافظ سکتا رکھتا شکریектив جزی م دیکھے اور روze